بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان کے اندر جو ہے کل سونا سستا ہوا اور سونے کے بعد جو ہے آج پاکستان کے اندر سونا مہنگا ہو گیا اور کل ہزاروں روپے کی کمی ہوئی تھی آج ہزاروں روپے کا اضافہ ہوا ہے کیونکہ کل اگر آپ سونے کے بعد عالمی مارکٹ میں بات کریں بہت ساری لوگ جو یہ بات سمجھ لیں بڑی ضروری بات عالمی مارکٹ کے اندر کل سونا مہنگا ہوا بارہ ڈالر اضافے کے ساتھ اور پاکستان میں اس کی ہزاروں روپے کمی ہو گئی اور آج عالمی مارکٹ میں تین ڈالر اضافہ ہوا اور پاکستان میں ہزاروں روپے کی کمی ہوئی تو یہ بات آپ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر گولڈ مارکٹ کو اس وقت اب انٹرنیشنل ریٹ کے حساب سے یہ مارکٹ نہیں چل رہی سپلائی اور ڈیمانڈ کے وجہ سے ایسا ہو رہا ہے لیکن عالمی مارکٹ میں فی آن سے سونے کی کمیوز جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے اور تین ڈالر اضافے کے بعد جو گولڈ ہے وہ ایک ہزار نو سو پچھتر یعنی نائنٹین سیمنٹی فائیو ڈالر فی آن سو چکی ہے اور آپ یہ بات بھی نوٹ کر لیں جناب کہ ستائیس جولائی آج ڈیٹ ہے یہ ویڈیو بھی آپ نوٹ کر لیں جو پریڈکشنز آ رہی ہیں عالمی مارکٹ کی دو ہزار ایک سو ڈالر کی آ رہی ہیں اگست اور سپتمبر تک یعنی جولائی کے بعد اگست اور سپتمبر تک اس میں اب تک ایک سو پچیس ڈالر کا اضافہ ہوگا اور اگر یہ ایک سو پچیس ڈالر کا اضافہ ہونے کے بعد عالمی مارکٹ میں اگر آپ ریٹ کی بات کریں تو پاکستان میں ہر وہ بندہ جس نے اب تک دو تیس سے دو چالیس اور دو تیس سے دو بیس تک کی خرید ہے وہ بندہ مرافعہ میں جانے والا ہے یہ بڑی خوشکبری آپ کو دے رہے ہیں ایڈوانس میں اور یہ جب خوشکبری ہوگی آپ کے لیے تو دیفینیٹلی آپ کو اس چیز کا آئیڈیا بھی ہوگا اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں کہ سر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں ریکمینڈیشنز کے اوپر عمل کرتے ہیں دیکھیں اس کے بعد ہم جب بھی کوئی انویسمنٹ کو آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو وہ بڑی ریسرچ کے ساتھ کہتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے ویڈیو بنائی آپ نے اس چیز کو سنا اور آپ نے جا کے انویسمنٹ کر دی چاہے آپ ہمارے چینل کے ویورز ہیں چاہے آپ کسی اور چینل کو دیکھتے ہیں آپ اپنی طرف سے بھی تھوڑا سا ریسرچ کریں مارکٹ کو ہاں انیلیسیز کو آپ سنیں انیلیسیز سن کے انویسمنٹ کرنا اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ اپنی ڈو ہارڈ ورک ضرور کریں کیونکہ اگر آپ کوئی بھی ایسی پریڈکشن کے اوپر خود بغیر کسی ریسرچ کے انویسمنٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ان ایکسپیرینس ہوتے ہیں آپ پہلی دفعہ انویسمنٹ کرتے ہیں ہاں کوئی ٹرنڈنگ میں چیز چل رہی ہے آپ اس کو خرید کر اگر فائدہ اٹھا لیتے ہیں اب پاکستان کے اندر ایک اور چیز سنیں پاکستان کے اندر اگے آگے جو ہے جو آ رہا ہے وہ ہوگا نگران سیٹ اپ پاکستان کی حکومت کا ہم سیاست کے اوپر آپ کو ولوگز کا کہہ رہے تھے ہم ابھی پولیٹکس کے اوپر اصل میں ولوگ کرنا نہیں چاہ رہے لیکن ہم انشاءاللہ آپ کو آویر کرنے کے لیے بزنس پوائنٹ آف ویو سے پولیٹکس کے اوپر ولوگ کریں گے ہم پولیٹکس پوائنٹ آف ویو کے اوپر جو ہے وہ نہیں کریں گے اب اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر نیکسٹ جو ہے وہ نگران سیٹ اپ آ رہے اب نگران سیٹ اپ آنے سے پہلے ایک بل منظور ہوا ہے جو کہ حکومت جو نگران ہوگی اس کو اختیارات دینے کا ہے لیکن اس کی بل کے باوجود حکومت کوئی نیا معادہ نہیں کرے گا اب یہ سیاست دان کیوں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی معاشی مارکٹ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ حکومت اگر کسی بھی آئینی حکومت نگران حکومت کو بغیر اختیارات چلا کے آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے ڈالر کو اس ریٹ پہ اوپر رکھنا گولڈ کو اس ریٹ کے اوپر رکھنا پوسیبل نہیں ہوگا اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے پاکستان کے اندر گولڈ مارکٹ کتنا زیادہ بوم کر کے اوپر گئی ہے اور پاکستان کے اندر جو بینک مارکٹ ہے وہ کتنا زیادہ بوسٹ کر کے نیچے آئی ہے تو آپ اس چیز کو دیکھئے گا اور یہ آنے والے دنوں میں گولڈ جو ہے وہ پاکستان کے اندر دو لاکھ ساٹھ ہزار دو لاکھ ستر ہزار دو لاکھ اسی ہزار تک جا سکتا ہے یہ بات آپ نوٹ کر لیں اور دوسرا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دو ہزار ایک سو کی پریڈکشن کے اوپر یقین نہیں کرتے دیکھیں جی پریڈکشن تو ہم نے کی ہے انیلیسیز بھی کیا اس چیز کے اوپر آپ کو فیکٹ اینڈ فیگرز بھی بتایا عالمی مارکٹ کا بھی بتایا آپ کو اور یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں کس طرح اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے عالمی مارکٹ کی حساب سے ڈالر یا گولڈ ہوتا ہے پوری دنیا میں ڈیزرف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ہیچ اگینسٹ انفلیشن میں ہوتا ہے لیکن آج کل کے دور میں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی کرنسی کے اندر کیش رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اپنو اپنی انویسمنٹ اور اپنے کیش ویلیو کو برباد کر رہے ہیں ہر آئے دن کے ساتھ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ پوائنٹ زیرو زیرو سیون ڈی ویلیو کر رہی ہے تو اگر اسی طرح یہ نو ماہ مزید ڈی ویلیو کرتی ہے تو آپ کے چالیس لاکھ سے پچیس لاکھ روپے ہو جائیں گے تو وہ چالیس لاکھ روپے کو گول میں اگر آپ سٹور بھی کر لیتے ہیں ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے چالیس لاکھ کو گول میں انویسمنٹ کر دیں آپ سٹانکس کے اندر آ جائیں لرننگ سکل سیکھیں انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو جو ہے وہ ارننگ کے پروسس بھی بتائیں گے کہ آپ نے ارننگ کیسے کرنی ہے اور آپ کیسے ارننگ کر سکتے ہیں دیکھیں سکھانا مقصد نہیں ہوتا کہیں سے بھی آپ یوٹیوب سے سیکھتے نہیں ہیں یوٹیوب سے آپ کو ایک راہ ملتی ہے جس راہ پہ چل کے آپ فائدہ لے سکتے ہیں تو آپ نے اپنے پاتھ کو سکسس کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے اور گول میں انویسمنٹ کر کے پریڈکشن کر دی ہے ہم نے آپ کو تو پینک نہیں کریں اور بہت سارے لوگ نیگٹیب کومنٹ کرتے ہیں تو ان کا بھی بہت شکریہ آپ اسی طرح نیگٹیب کومنٹس کرتے رہیں تاکہ ہمیں مزید حوصلہ ملتا رہے اور مزید جتنے لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ آپ کی محبت کا پیار کا باقی انساء اللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ